موسیقی السلام علیکم پیارے دوستو مسجد میں نماج پڑھنے جا رہے اسد الدین اویسی صاحب کو پولیس نے روکا پھر اس کے بعد جو ہوا اس کو دیکھ کر سب حیران ہو چکے ہیں پیارے دوستو آپ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلام اور امتی ہونے پر فقر محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کرلیں کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو دیکھتے ہیں کتنے آشکانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستو جتنا دل لگا کر نماز ادا کروگے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی نزدی کی اور سکون حاصل ہوگی نماز کو مت کہو کہ مجھے کام ہے کام کو کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے دوستو آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے جو لوگ دوسروں کو دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشنیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستگ دیتی ہیں دوستو اسی بیچ میں ہم آپ کو نماز کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراز ہوئی تھی جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پچاس نمازوں کا تحفہ دیا تھا جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نماز کا تحفہ لے کر آئیں تو ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا سے فرمایا کہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا اس سے پہلے میں نے بنے اسرائیل کو آجمع چکا ہے ان سے نہ ہوا تھا تو یہ آپ کی امت سے نہ ہو سکے گا آپ اپنے رب کے پاس جائیے اور کمی کا سوال کیجئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس گئے اور ان سے نماز میں کمی کا سوال کیا تو اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کم کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے پانچ نمازیں کم کر دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ پانچ نمازیں کم فرما دیتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں تو وہ اور کمی کا عرض کر کے آپ کو واپس اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں حتیٰ کی اللہ تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں یہ پچاس نمازیں ہیں اور ہر نماز کا سواب دس گناہ ہے اس طرح پچاس نمازیں ہوئیں جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور اگر کر لے تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باج رہے تو اس کے نام عامال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی اور اگر برا کر لیا تو ایک برائی لکھی جائے گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی ارض کیا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں اب مجھے حیاء آتی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پچاس نمازیں پانچ نمازیں تک آ گئیں دوستو لوگ صبح کے ایک ممبر اصد ادین اویسی صاحب کو لے کر ایک خبر آئی تھی دوستو اصد ادین اویسی صاحب ایک ایسے انسان ہے جب بھی کسی پر جلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں اصد ادین اویسی صاحب کی پیدائس حیدراباد میں تیرہ مئی انیس سو انیاسی میں ہوئی تھی اصد ادین اویسی صاحب کے والد یعنی پتا کا نام سلا ادین اویسی ہے سلا ادین اویسی صاحب بھی ایک راج نیتا تھے جو چھے بار لگتار جیت کر حیدراباد کے سانسد رہے دوستو اصد ادین اویسی صاحب یوپی کے سہرنپور میں بھاسن دینے کے لیے گئے وہیں پر ایک مسجد تھی جہاں پر اویسی صاحب کو نماز پڑھنا تھا لیکن دوستو آپ سبھی کو بتا دیں اصد ادین اویسی صاحب کو نماز پڑھنے نہیں دی گئی کیونکہ لوگوں کی بھیڑ بہت زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود اصد ادین اویسی صاحب نے اپنے اسٹیج پر ہی نماز ادا کی جی ہاں دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اصد ادین اویسی صاحب اپنے کام سے پہلے اپنے ایمان کو آگے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا اور ان کی پریشانیوں کو جان کر ان کی مدد کرنا یہی ان کا کردار ہے کروڑوں لونگوں کی پسند اصد صاحب جن کا نام لیے بغیر آج راج نیتی نہیں چلتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی ادا فرمائے اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن و چین بنائے رکھے اور اس کے حفاظت فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ میں آمن ضرور ٹائپ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ لونگوں تک شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ